بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی فدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی ہم نے کہا کہ کوشش کریں گے آٹھ نور دس مورم کو داستان ایک کربلا مدینے سے مدینے تک کی آپ کی خدمت میں عرض کریں تاکہ مجھ جیسے طالب علم جو جاننا چاہتے ہیں یا ری اگریویشن کرنا چاہتے ہیں کب کب کیا کیا کیسے ہوا وہ ایک ریویو کر لیں کل ہم نے یہاں سے کیا تھا کہ اٹھائیس رجب کو امام حسین مدینے سے نکلے پھر مکہ پہنچے پھر کوفہ جانا چاہتے تھے وہاں نہیں گئے ابھی ریپیٹ نہیں کرتے ہم ساری باتیں اور بالاخر کربلا پہنچ گئے دو محرم ایک سے تجری کو امام حسین کربلا پہنچ گئے اب یہی سے بات آگے بڑھاتے ہیں حسین کربلا پہنچ گئے اور یزیدی فوجوں کی کربلا آمد جاری ہے اچھا آپ نے کل حضرت حر کا واقعہ سنا تھا اور اگر آپ نے کل کی نشست کسی ویسے نہیں بھی دیکھی تو پھر بھی یہ گفتگو رب بنائے گی فضاعتے خود بھی حضرت حر کا واقعہ آپ نے کل سنا کہ انہوں نے امام حسین کا کناستہ روکا دا امام حسین کو گھیر کر لیا ہے فوج اشکیہ میں سے تھے یزید کی فوج کے سیکنڈ یا تھرڈ ان کمانڈ تھے یہ میں نے کیوں یہ بات دو رہا ہی اس لیے کہ اب دو محرم کو پہنچے ہیں دن گزر رہے ہیں تین محرم چار پانچ چھے سات محرم کیا ہوا پانی بند ہوئی ہے سات محرم کو پانی ختم ہوئی ہے اب پانی نہیں ہے یعنی یہ ایک اور ظلم کا اضافہ ہو گیا پانی نہیں ہے سات محرم اور بہت سارے واقعاتے ہیں دا محرم میں منجائش نہیں ہے تیزی ساکے پڑھتے ہیں آٹھ محرم نو محرم آج کا دن نو محرم کی تاریخ آگئی ہے آج شبِ آشور ہے کل جنگ ہونی ہے تیاریاں جنگ کی شروع ہو گئی ہیں زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں حر حر یزیدی فوج کا ایک کمانڈر حر اپنے کیمپ میں اگر میں آج کل کے لفاظ میں کہوں پریشان یہاں سے وہاں ٹیل رہے ہیں حر کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے جوان بیٹا ہے کچھ روایات یہ کہتی ہیں پوچھتا ہے بابا پریشانی کیوں ہے کیا مسئلہ ہے یہ الفاظ میرے ہیں مفہوم اس سامنے صرف بہتر ہیں ویسا اسلاح بھی نہیں ہے ویسی تعداد بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے پیاسے ہیں یہاں لشکر آزاروں کا اسلاحہ ہے مسلحہ ہے پانی ہے در کس بات کا ہے میں نے ایک عالم سے یہ بھی سنا کہ جب اس نے کہا نا کہ مابت در کس بات سے لگتا ہے کچھ علماء فرماتے ہیں اس نے کہا اور نے اس وقت کہ مجھے جناب زہرہ سے بہت ڈر لگتا ہے ان کا کیسے سامنے آپ کو دیکھی یہ بات تو یاد ہے نا روایات میں لکھا ہے کہ جب امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا اور سے تو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی جملہ کہتا تو میں جملہ اس سے پلتا تھا میں نہیں پلتا سکتا آپ کی ماں تو فاطمہ تو زہرہ ہیں بہرحال جب کہا اور کی بیٹے نے بابا در کیسا سامنے تو پیاسے ہیں بہتر ہیں بھر نے عجیب جملہ کہا کہا بیٹا تیرے کانوں میں بچوں کے رونے کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں اب اولاد والے زیادہ سمجھ سکیں گے اس کو اللہ تعالی سب کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے غم حسین کے صدقے میں بچوں کی آواز اور یہ مجھ اور میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جائے یہ مجھ سے گناہگار کی اولاد نہیں ہے حسین کی اولاد ہے یہ رسول کی نوازیہ ہیں یہ بچوں کی آواز کیا تھی سات مورنم سے بچے پیاسے ہیں عرب کا سہرہ ہے ریت ہے گرمی ہے دھوپ ہے سات مورنم سے یہ بچے کوزے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں شاید کوئی پانی پلا دیں شاید کوئی پانی کی سبیل ہو جائے کہتے ہیں بچے بچے چلاتے تھے اور بچوں کی چلانے کی آواز ہور کی کانوں میں ہائے پیاس ہائے پیاس ہمیں قتل کیے جا رہے ہیں پیاس ہمیں مارے جا رہے ہیں ایک لمحے کو سوچیں میں ہاتھ جڑ کے ہوں ہم اولاد والے ہیں ایک لمحے کو سوچیں اپنی اولاد کو مزے گا ہمارا کیا موازنہ ہے ہے ہی نہیں تیکھیں سوچیں سیدھر ایک لمحے کو میری اولاد یہ کھہ رہی ہیں ہائے پیاس مارے جا رہے ہیں قصہ مختصر خور کے جوان بیٹے نے پوچھا کہ بابا پھر ارادہ کیا ہے ہور کے اندر جو جنگ جاری تھی بلاخر ہور نے فیصلہ کر لیا اور اب ہور نے اپنا فیصلہ اناؤنس کیا اپنے بیٹے کو کہا بیٹا میں فیصلہ کر چکا ہوں بابا کیا فیصلہ کیا ہے بیٹا میں کل صبح لشکرِ حسین میں شامل ہونے جا رہا ہوں یہ میرا فیصلہ ہے جب کچھ قریب کے لوگوں کو بھی اطلاع پہنچی تو ہور کے گرد آئے اور ہور کو سمجھایا ہور یہ کیا کر رہا ہے ہور یہ نقصان کا سودہ ہے دیکھ جب اس کیمپ سے جائے گا تو یہ تو نہیں بخشیں گے تجھے اور دیکھ تجھے پتا ہے نا تُنہیں حسین کے ساتھ کیا کیا ہے تجھے تو پتا ہے تُنہیں تُو خود کیا ہے حسین بھی نہیں بخشیں گے کیا ہوگا کہیں کہ نہیں رہے گا اور نے کہا میں جانتا ہوں کہ میں نے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے میں جانتا ہوں کہ میں حسین کا کتنا بڑا مجرم ہوں مگر میں ایک بات یہ بھی جانتا ہوں کہ حسین کتنا بڑا سخی ہے پھر وہ بات یاد کیجئے کہ جب امام نے ہور سے ایک بات کی اور جواب انہور نے کہا تھا نا کہ حسین میں آپ کو جملہ پلٹا نہیں سکتا کیا کہ آپ کی ماں فاطمہ تو زہر ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہور کے دل میں جو احترام جناب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ تھا نا بس اس کے عوص اللہ نے اسے یہ سعادت نصیب کی کہ ایک رات میں جنت کا خریدار بن گیا ایک رات میں بارال صبح آشور آگئی داستان آگے بڑھ رہی دس مورم کا دن آگیا ہور کو اب اس کیمپ سے نکل کے اس کیمپ میں جانا ہے ہور کو اب خیام میں حسین ہی جانا ہے کیا کیا اور میں عجیب ہور نے اپنے ہاتھوں کو رمال سے بندوایا اتنا شرمندہ تھا کہ امام کا سامنا نہیں کر سکتا تھا تو کیا کیا چہرے پر ابا کا دامن ڈال دیا اب وہ کو دکھائی نہیں دی رہا چونکہ چہرے پر ابا کا دامن ڈال دیا ہور اس عالم میں چلے ہیں اب لشکر حسین کی جانے بیٹے نے ہاتھ تھاما ہوا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے اب یہ مومنٹ ہو رہی ہے نا مخالف کیمپ سے مومنٹ ہو رہی ہے اور دن بھی آشورہ کا ہے اب آپ تو جنگ ہو نہیں ہے باتے ہو چونکہ ہے کہ آپ جنگ ہو گی تو اب یہاں سے جب مومنٹ ہو رہی ہے تو وہاں خیام حسینی میں حضرت عباس امام حسین کے پاس جا کہاں مولا لشکر مخالف سے کوئی دھول سی اٹھ رہی ایسا لگ رہا ہے کوئی نکل کر ہماری طرف آ رہا ہے ایک مرتبہ حسین کی فوج کے لوگ تیار ہو گئے کہ غالباً حملہ تو نہیں ہونے جا رہا اور پھر سب نے دیکھا ہور آ رہا ہے لوگ تیار ہیں ابھی سب اس کشمکش میں تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے ہور آ رہا ہے لیکن ہور کس انداز سے آ رہا ہے کتنے میں حسین کی صدا بلند ہوئی ہمارا مہمان ہور آ رہا ہے اب حسین کا یہ کہنا تھا کہ اکبر قاسم کسی نے کہا نہیں ارے مولا یہ اس کی وجہ سے ہم پیاسے ہوئے تھے نہیں ہمارا حسین نے کہہ دیا یہ کہنا تھا کہ یہاں سے اکبر چلے وہاں سے قاسم چلے یہاں سے عباس چلے سب چل پڑے ہور کی جانب اب ہور نہیں دیکھ رہا ہے سب کچھ کیونکہ اب آ کا دامن ڈالا ہوا ہے ہور کا جوان بیٹا جس نے ہور کا ہاتھ تھاما ہوا ہے وہ یہ سب دیکھ رہا ہے اپنے بابا سے کہتا ہے کہ بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے بابا چلا نہیں جا رہا شرمندگی کے مارے بیٹا کیا ہوا کیوں نہیں چلا جا رہا کہا بابا آپ کو لینے شبیح پیمبر علی اکبر آ رہے ہیں حسین کے بیٹے کچھ قدم اور چلے پھر بابا سے بلند ہور کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر بیٹا تکبیر کیوں گئی کہا بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے شرمندگی اور بڑھ گئی ہے چلا نہیں جا رہا کہا کیوں بیٹا آپ کیا ہوا کہا بابا آپ کو لینے کمر بنی حاشم عباس آ رہے ہیں اس تقبال کو کچھ قدم اور چلے پھر ہور کے بیٹے نے صدا بلند کی اللہ اکبر اللہ اکبر دو بار تکبیر بلند کی بیٹا کیا ہوا بابا اب تو شرمندگی کے مارے نہیں چلا جا رہا کہا بیٹا کیا ہوا کہا بابا زہرہ کا لال حسین خود اپنے گھوڑے سے اتر گیا ہے آپ کو لینے کے لیے یہ کوئی داستان نہیں ہے یہ کوئی فردی داستان نہیں ہے اور نے بس اب اتنا کہا بیٹا یہ بتا دے حسین کیونکہ نظر نہیں آ رہا کہا بیٹا یہ بتا دے حسین کس طرف ہے نہیں بیٹا بس یہ بتا دے حسین کی قدم کس طرف ہے میں اپنے آپ کو وہی پر گھوڑے سے گرا ہوں بیٹے نے سمت بتائی ہر یہ کہتے ہوئے حسین کے قدموں میں گر گیا کیا کہتے ہوئے بس ایک جملہ کہا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے اب دیکھئے اگر کوئی معاف بھی کر دینے والا ہو تو کچھ تو انسان سوچے کچھ تو کہے گا نا کہ تُو نے یہ کیوں کیا تجھے کیا پڑھی تھی حسین نے جواباً کیا کہا کوئی شکواں کوئی کچھ نہیں جواباً حسین نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے تجھے معاف کیا کہا اے بھائی ہر ہم نے تجھے معاف کیا اخی کا لفظ استعمال کیا بھائی ہر ہم نے تجھے معاف کیا کوئی شکایت نہیں ہے اب منظر نامہ بدل گیا کیونکہ اب حسین نے ہر کو بھائی کہہ دیا بس بھائی کیا کہا ہر کا مقدر سمر گیا اب قاسم جو کہ امام حسین کے بھائی امام حسن کے بیٹے ہیں انہوں نے حر کو پکارا چچا کہہ کے اب اون و محمد جو کہ امام حسین کی بہن جناب زینب کے بیٹے ہیں انہوں نے حر کو پکارا مامو کہہ کر حر ہاتھ کیوں باندھے ہیں کہا مولا انہی ہاتھوں نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑنے کی گستاقی کی تھی یہ آدمی بہت خطاکار ہیں انہیں کاٹ دیں مولا اب دیکھیں حسین تین دن کے پیاسے ہیں بچے بھی تین دن کے پیاسے ہیں سب تین دن کے پیاسے ہیں اور حر کی وجہ سے پیاسے ہیں اور خود حر کو پانی پلایا ہے کل مگر کیا کہا حسین نے اگلا جمعہ کہا حر ہمیں افسوس ہے مولا افسوس کہا حر افسوس ہے ہمارے مہمان بن کر آیا مگر تمہاری توازو کرنے کو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس اللہ اکبر طالب جوہری صاحب ایک جملہ فرماتے تھے کہ یوں بھی ہوا کہ جب جناب زینب نے حر کو پیغام پہنچایا سلام بجوایا تو حر نے حر نے گویا تمہچیں مارے اپنا خورے یہ وقت آگیا ہے کہ علی کی بیٹی سلام پہنچا ہے خیر اب بداستان آگے بڑھ رہی ہے دس محرم آگئی ہے اب حر بھی اس طرف آگئے ہیں جنگ شروع ہوئی جس طرح کل بھی ارس کیا تھا کہ اصحاب سب سے پہلے قربان ہوئے تھے اور کمیل مہدی صاحب نے بھی کل کی نشریات نے کئی اصحاب کا تذکرہ بھی کیا اب حر روانہ ہوئے مقتل گئے جہاد کیا کئی لوگوں کو واصل ہے جہنم کیا قصہ میں مختصر کروں یہاں تک کہ حر زخموں سے چور ہوئے گھوڑے سے گرے اور حسین حر کے پاس پہنچ گئے حر کے سر پر لگے زخم کو رمال سے حسین نے صاف کیا حر کے سر پر رمال باندھا حر کو سینے سے لگایا حر کو خیمے میں لائے جناب زینب نے ایسے گریہ کیا حر پر جیسے اپنے بھائی پر کوئی بہن گریہ کرے ہاں مگر ایک جملہ میں ضرور کہوں گا یہاں کہ حسین کی زخموں پر رمال باندھنے والا کوئی نہیں تھا جب حسین شہید ہوئے ہیں سرور نے اٹھائی تھی سب ساتھیوں کی لاشیں شبیر تیرا لاشہ اب کون اٹھائے گا نہیں حسین کا لاشہ نہیں اٹھائے کسی داستان آگے بڑھ رہی ہے اسلام نے ارس کیا اچھا ایک اور بات بھی شب آشور سے متعلق امام حسین نے ایک رات کی محلت لی تھی کیوں علماء کہتے ہیں مولت لی نہیں تھی مولت دی تھی کہ ایک بار پھر سوچ لو کیا کرنے جا رہے ہو کہ آج رات اپنے پروردگار کی خوب عبادت کر لیں امام حسین کے ذہن میں یہ بات بھی تھی دوسرا اپنے ساتھیوں کو ایک اور موقع دینا چاہتے تھے اپنے ساتھیوں کو کیا مطلب کہ کوئی زبردستی ساتھ نہ رہے یہ آج کی شبتہ واقع ہے کیا مطلب شب آشور امام حسین نے شام ہوتے ہی تمام ساتھیوں کو مجتمع کیا اور خطاب فرمایا کیا کہا خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے گا آگاہ رہنا شب آشور حسین کا اپنے اصحاب سے خطاب خیام میں آگاہ رہنا کہ دشمن کل ضرور جنگ کرے گا میں حسین ابن علی بخشی تم سب کو اجازت دیتا ہوں جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ دیکھو دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں رات کا اندھیرہ ہے تم اسی اندھیرے میں یہاں سے چلے جاؤ اصحاب نے کہا مولا کیسی باتیں کرتے نہیں مولا یہ ناممکن ہے کچھ روایات کہتی ہیں امام حسین نے اس سب کو کہنے کے بعد چراغ کو بجھا دیا چراغ بجھا دیئے حسین نے کہ دیکھو دیکھو اگر جس کو عام الفاظ میں کہتا ہے آنکھ کی شرم کرٹسی دیکھو میں نے چراغ بجھا دیا اگر تم میں سے کوئی میرا سامنا نہیں کر سکتا دیکھو میں نے اندھیرہ کر دیا تم چلے جاؤ یہاں سے جب چراغ کو دوبارہ جلایا تو اصحاب نے گردنوں پر تلوارے رکھی ہوئی تھی اصحاب نے کہا مولا آپ نے کہا تھا مولا اگر آپ کہیں تو ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں اتار لیں گے بگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور آج کی رات شبِ آشور کربلا کی مائیں عجیب مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں دیکھو سب حسین کا ساتھ دینے میں کوئی کسر نہ رہ جائے شبِ آشور ہے حسین جانتے ہیں کل نہیں ہوں گے ننی سکینہ کل سے سینے پر نہیں سو سکے گی یہ بھی جانتے ہیں کہ تماشے کھائے گی شاعر نے کیا خیال بیان کیا کہ آشور کی شب کی کہ آشور کی شب ہائے سکینہ کا برونا اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ اچھی نہیں ہے بات نہ رویا کرو بی بی اس پہلوں میں کبھی کبھی ماں کی بھی سویا کرو بیٹی یہ جنابِ سکینہ کا حوال ہے جنابِ علی ازغر کے کیا حوال ہے جھولے میں جاکتے رہے ازغر تمام رات بارات روزی آشور داستان آگے بڑھ رہی ہے دن شروع ہوا شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا سب سے پہلے اصحاب نے شہادتیں پیش کی حضرتِ حر کی شہادت آپ کو سنا چکے اب گھر والے قربان ہونے لگیں ایک کے بعد ایک گھر والوں میں سب سے پہلے کون قربان ہوئے حضرتِ علی اکبر امامِ حسین نے اپنے بیٹے کو قربان کیا سب سے پہلے ہائے داستان یہی پہ ایک لمبے کو روکیے اور سنیے آشار جب علی اکبر سا بیٹا شاہ کو رب نے دیا اس عطائے کبریا پر کربلا نے دی صدا ماں ہے علی اکبر کی ماں یہ ایک ماں بیٹے کی محبت سنیے اس کا ماں تھا علی اکبر کا اس کا ماں تھا چونتی تھی امِ لیلہ بار بار اس کا چہرہ دیکھ کر کہتی تھی اے پروردگار یہ بہاریں زندگی ہے یہ میرے دل کی بہار یہ میری پہلی تمنا یہ میرے دل کا قرار کالی ڈوری بانتی ننی کلائی پر ابھی اکبر چھوٹے ہیں ماضی میں لے کے جارہو کالی ڈوری بانتی ننی کلائی پر کبھی ننے سینے پر کبھی کرتی تھی دم نہ دے علی کہتی تھی مرجھائے نہ مولا میرے دل کی کلیب یہ دل شبیر ہے یہ ہے ہماری زندگی ایک روٹین ہوا کرتا تھا کیا سنیے سب فنونِ حرب سکھلاتے تھے ابباسِ جری سب فنونِ حرب سکھلاتے تھے ابباسِ جری سہن میں کرسی بچھا کر ماں بھی اکثر دیکھتی مشق کے دوران ایک دن یوں ہی نیزے کی انی چھو گئی سینے سے لیلہ پر غشی تاری ہوئی پر ایک وہ دن تھا کہ جب برچی ذرا سی چھو گئی امہ لیلہ کام پٹھی اور غشی تاری ہوئی ارے ایک یہ دن ہے میں پھر سے آگیا کربلا پر ایک یہ دن ہے میانِ کربلا دیکھے کوئی ہے جگر کے پار نیزہ اور ماں ہے دیکھتی میرا چی چاہتا ہے کہ میں اس کا مقتہ بھی پڑھو جنابِ رہان آدمی نے کیا کلام لکھائی ہے کہ جب آگے جا کر داستان آئے گی کہ حضرت اکبر کا سر نیزہ پہ بلند تھا تو عورتیں شام کی ایک عجیب دعا کر رہی تھی جو کہ جنابِ زینب نے سنی آپس میں بات کر رہی تھی عجیب کہا اللہ کرے یہ جس جوان کا سر نیزہ پہ بلند ہے اللہ کرے اس کی ماں اس دنیا اللہ کرے اس کی ماں مر چکی ہو جنابِ زینب یہ سن رہی تھی کہا رہے اس کی اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کیوں ایسا کہتے ہو اللہ کرے اس کی ماں اس دنیا سے گزر چکی ہو شامی عورتوں نے عجیب جواب دیا کہا ارے ہم اس چاند کو اس چاند سے چہرے کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے ہم سے نہیں دیکھا جا رہا ہے اس کی ماں نے کیسے دیکھا ہوگا اللہ کرے اس کی ماں اس دنیا میں نہ ہو تو مقتہ سنیئے اس کلام کا کس طرح ریحان ہو اس گفتگو کا اب بیان عورتیں جب شام کی کہتی تھی لے کر ہچکیاں جس جوان کا نو کے نیزہ پر ہوا ہے سر آیا اس جوان سے پہلے یا رب مر گئی ہو اس کی ماں یہ آپ نے جناب علی اکبر اور ان کی والدہ کا تعلق سنا اب جناب علی اکبر اور ان کے والد کا تعلق سنے داستان یاد ہے نا کربلا کی داستان چل رہی ہے اور پہلے حسین کی گھر والوں سے پہلی قربانی ہو رہی ہے جناب علی اکبر آئے میں ایک قصہ مختصر کرتا ہوں بہت لمبی داستان رخصت ہوئے رخصت ہو کر جانے لگے تو حضرت علی اکبر نے دیکھا کچھ آہٹ آ رہی ہے قدموں کی کچھ آواز آ رہی ہے پیچھے ملکہ دیکھا کہا حسین دیکھا حسین پیچھے آ رہے ہیں کہا بابا آپ آپ سے میں نے ابھی الودہ کہا ہے بابا آپ کیوں پیچھے آ رہے ہیں میں خدافز کہے چکوں بابا آپ امام حسین نے جواب دیا اکبر کوئی تیرا بھی تجھ جیسا بیٹا ہوتا نا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ کتنا آسان ہے جوان بیٹے کو یوں الودہ کہنا بہرحال داستان آگے بڑھاتے ہیں علی اکبر گئے جنگ کی گوڑے سے گرے حسین علی اکبر کے پاس آئے علی اکبر نے ایک جملہ کہا جس نے حسین کا کلیجہ کار دیو کہا بابا پیاس مارے جا رہی ہے ساقیے کوسر کے گھرانے سے تعلق ہے حسین کا بیٹا کہہ رہا ہے بابا پیاس مارے جا رہی ہے کہا اکبر ایسا کرو اب یہ باپ کے اپنے بیٹے سے مارے کہا اکبر ایسا کرو اپنی زبان ہماری زبان کے پاس رکھ دو اکبر نے ایسا کیا اور پھر گھبرا کر کہا ارے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش گئے یہ وہ موقع تھا کہ جب حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کا تیر نکالا جگر سے اور روایتیں کہتے ہیں کہ جب حسین نے یہ کیا تو تیر کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا علی اکبر چلے گئے تمام شہادتیں تفسیر سے پڑھنے کا وقت نہیں ہے حضرت علی اکبر شہید ہو گئے آگے بڑھئے امام حسین کے بھائی امام حسن کے فرزن جناب قاسم جنہوں نے کل رات پوچھا تھا بابا جان شہادہ میں میرا نام بھی ہے نا جناب قاسم بھی شہید ہو گئے اور شہید یوں ہوئے کہ ان کی لاش کھونوں سے پامال ہوئی کربلا کے دو شہید کہ جن کی لاش کھونوں سے پامال ہوئی ایک حسین ایک قاسم قاسم کی لاش اس وقت پامال ہوئی جب ابھی جان باقی تھی حسین جناب قاسم کی لاش گٹھڑی میں لائے قاسم بھی چلے گئے اب باس شہید ہو گئے پھر بچوں کے لیے پانی لینے گئے تھے خیمے میں جناب سکینہ منتظر تھی جب رخصت ہوئے نا تو امام حسین نے اپنی فرزند اپنی دختر جناب سکینہ سے کہا دیکھو سکینہ ابھی تم سفارش کر رہی ہو نا کہ میں ابباس کو جانے دوں تمہارے لئے پانی لائیں گے دیکھو بیٹا ابھی تم سفارش کر رہی ہو کل جب تماشے پڑھیں گے نا تو یہ چچا بہت یاد آئے گا ابباس گئے دریا تک پہنچے پانی بھرا مشکیزے میں جانب خیمہ واپس چلے یہاں سے تیروں کی بارش ہوئی ابباس کا ایک بازو قطع ہوا ابباس کا پھر دوسرا بازو آج بھی کربلا میں حضرت ابباس کا روزہ ایک جگہ پر ہے اور کربلا میں دو مقامات ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں باقاعدہ دونوں مقامات کا نام ہے کفے ابباس کیا مطلب ایک مقام روزہ وہاں ہے مقام یہاں ہیں کیا مطلب جب قبر وہاں ہے تو یہ کفے ابباس کیا مطلب کفے ابباس یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابباس کا سیدھا ہاتھ کلم ہوا ایک اور مقام یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابباس کا دوسرا بازو کلم ہوا آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے ابباس کے دونوں بازو قطع ہوئے ابباس گھوڑے سے زمین پر آئے شہید ہو گئے اب ابباس میں نہیں رہے امام حسین کی بہن ام المصائب زینب کبرا کے فرزند اون و محمد شہید ہو گئے شہید ہو کر جب واپس آئے اتنا بقت نہیں ہے کہ سب کی شاہدت تفسیر سے بیان کی گئے جناب زینب سجدہ شکر میں گر گئے یہاں تک کہ اب جناب علی ازغر بھی شہید ہو گئے امام حسین بچے کو اپنے ہاتھ لیے ہوئے تھے کہا دیکھو یہ بچہ بہت پیاسا ہے اور دیکھو اس کی تو اس کی تو ماں کا دودھ بھی خوشک ہو گیا ہے خوشے اشقیہ نے پانی نہیں پلایا حسین نے ایک عجیب کام کیا حسین نے کہا اچھا دیکھو اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اس بچے کے بہانے پانی خود پینے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کام کرتا ہوں میں اس بچے کو یہاں رکھ دیتا ہوں تم پانی پلا دو حسین نے ازغر کو کربلا کی تبتی ریت پر رکھ دیا ظالموں نے پانی نہیں پلایا یہاں تک کہ حسین نے پھر کہا دیکھو ازغر شاید ان کو میری بات پر یقین میں کہتا ہوں افسوس کرنے کے لئے یہ جملہ ہی کافی ہے کہ حسین ان بدبختوں کے بارے میں یہ کہے کہ انہیں میری بات پر یقین نہیں ہیں حسین کی بات پر یقین نہیں دیکھو حسین نے کہا شاید ان کو میری بات پر یقین نہیں ازغر ازغر تم خود انہیں اپنی پیاس کا یقین دلا دو راوی لکھتے ہیں کہ چھے ماہ کے ازغر نے اپنی سوکھی زبان پھیری پانی نہیں پلایا کسی نے یہاں تک کہ مخالف کیم سے اب جب تیر چلانے کی باری آئی تو تیر چلانے حالانکہ وہ تیر انداز جو تھا وہ بڑا ماہر سمجھ جاتا تھا اس سے کہا کہ ارے تیر چلا کیوں نہیں چلا رہا تھے تو تو بڑا تُو نے بڑے بڑوں کو مارا ہی چھے ماہ کا بچہ ہے یہ اور روایت کہتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب فوجِ اشقیاں بھی موڑ موڑ کے رو رہی تھی جو آبا جب اس تیر انداز سے پوچھا کہ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی جب بھی میں اب دیکھیں اس کو سوچیے گا اس کو ویجوالائز کیجئے گا جب بھی میں تیر چلانے کے لیے نشانہ لیتا ہوں تو خیمے کا پردہ اٹھتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی بی بی ہے جو خیمے کا پردہ اٹھا رہی ہے کہہ رہے دیکھ میرے بچے کو نہ مار ملاخر تیر چلا اور وہ تیر چلا میں کیسے یہ الفاظ کہوں کہ جو عرب میں جانوروں کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا ازغربی شہید ہو گئے اب سنیے شہادتِ حسین سب شہید ہو گئے سب سے دردناک شہادت سنیے دیکھیں جب کوئی جاتا تھا نا حسین رخصت کرتے تھے ابباس کو رخصت کیا علی اکبر کو رخصت کیا قاسم کو رخصت کیا اب حسین جا رہے ہیں اور اب حسین کو کون رخصت کرے ہیں حسین کو کون ذل جناہ پر سوار کرے ہیں سب کو تو حسین بٹھاتے تھے ذل جناہ پر جنگ کے لیے جب جاتے تھے گوڑے پر کون بٹھاتے تھے حسین کو کون بٹھائے مرزا دبیر کی الفاظ میں سنیے کہتے ہیں حسین جبکہ چلے بادے دو پہر رن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو ارے سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو نہ آس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو جناب زینب نے سوار کر آیا اور حسین کی مقتل روانگی کے وقت ایک اور ڈائیلوگ سن لی تھی حسین کا اپنی بیٹی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا حسین حسین چپ کے کھڑے ہوئے ہیں نظر علم پر لگی ہوئی ہے سکینہ تھامے ابا کا دامن یہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہے اے پیارے بابا اے پیارے بابا قسم تمہاری میں میں تشنا لب ہوں ذرا سا پانی اور آگے جناب سکینہ نے کہا چچا سے بابا جان کہہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جناب سکینہ پانی رخصد اس کے بات کی بات چچا سے بابا جان کہہ دیں سکینہ پیاسی ہے تین دن سے ارے زبان پہ کاٹے پڑے ہوئے ہیں یہ مشک خالی ہے تین دن سے لو بابا دیکھو ہے مشک خالی میں تشنا لب ہوں ذرا سا پانی جناب سکینہ نے کہا مجھے ہے احساس میرے بابا جناب الگبر نے کہتا بابا آپ کی زمان مجھ سے زیادہ سوکھی ہوئے اب جناب سکینہ کو سنی مجھے ہے احساس میرے بابا کہ ہم سے پیاسے ہو تم زیادہ کروں گی تم سے نہ پھر تقاضہ ہے بابا بیٹی کا تم سے وعدہ میں تم پہ صدقے میں تم پہ واری میں میں تشنہ لب بس 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 ذرا سا پانی اب امام حسین جا رہے ہیں امام حسین اب مقتل میں جا رہے ہیں اب بیبیاں تنہا ہو رہی ہیں اب بیبیوں کے پاس کوئی نہیں ہے سکینہ نے جناب سکینہ نے ایک عجب بات کہی کہا بابا میرے سر پر ایک دفعہ ایسے ہاتھ رکھ دیں جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تاریخ انسانی کا باہد باپ ہوگا حسین جس نے زندگی میں بیٹی کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا شاید اس لیے رکھا کہ جانتے تھے کہ پھر تو یہ ہاتھ سر پر نہیں ہوں گے پھر یہ ہاتھ رخصار پر ہوں گے حسین میدان پہنچے حسین مظلوم تھے حسین مجبور نہیں تھے تلوار نیام سے نکالی کہا ارے اب اس کی جنگ دیکھو جو تین روز کا پھوکا ہے ارے تم نے میرا باس کو مار ڈالا ارے تم نے میرا علی اکبر مار دیا ارے الامان پکار رہی تھی حسین تنہا فوج ہزاروں لیکن کسی کی جرت نہیں تھی حسین کے قریب آنے کے بس میں قصہ مختصر کروں یہاں تک کہ حجت تمام ہوئی اس لیے حسین نے حجت تمام کی کہ دیکھو حسین نے تنہا سارے رشکر کا مقابلہ کیا ہے یہاں تک حجت تمام ہوئی یہاں تک ایک لمحہ آیا جب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا یہ کرنا تھا کہ جو پلٹی ہوئی فوجیں تھی وہ پھر سے باپس آئیں فوجوں نے پھر سے حملہ کر دیا کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے اس کا استعمال کیا کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے اس کا استعمال کیا جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے زمین کرملہ سے پتھر اٹھایا اور دے مارا حسین زخمی ہوتے چلے گئے حرملہ نے ایک تیر اس انداز سے مارا کہ وہ آپ کے سینے سے نہیں نکل سکتا تھا امام نے وہ تیر پشت سے نکالا دل کہتا ہے شبیر کی آتی ہے صدا چور زخموں سے بدن ہو گیا امام میرا اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو امام ارے دھوپ ہے اپنی ابا آن کے ڈالو امام گرم ری تیپ میں گرتا ہوں سنبھالو امام اب فوج میں تزبزب ہے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں ہے حسین شہید ہو گئے یا نہیں ہو گئے تزبزب ہے اللہ اکبر ایک ظالم نے ایک بدبخت نے کہا اچھا یہ معلوم کرنا ہے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں میں ایک ترکیب بتاتا ہوں ان ظالموں کی شکی القلب تو دیکھ یہ کہا میں بتاتا ہوں پتا چل جائے گا حسین زندہ ہے یا شمر نے کہا ایک کام کرو گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دو خیموں میں بی بی آئیں گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دو حسین زندہ ہوں گے تو حرکت کریں گے جیسے ہی گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف موڑا گیا حسین نے حرکت کی حسین نے کہا اے رملے بڑے سخت ہیں سینے پر بیٹھ گیا داڑھی کو پکڑ لیا حسین نے دستوں پاس سمیٹ لئے تھے ساسے رک گئی تھی مگر آپ اپنی نیم کھلی آنکھوں سے بھی اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے کیتنے میں تیرے ستم چلا میدان کربلا میں آواز بلند جناب زینب دیکھ رہی تھی آج بھی آج بھی کربلا میں یہاں امام حسین کا روزہ ہے اس مقام کو کیا کہتے ہیں مقام کا نام تلہ زینبیہ کیوں کہتے ہیں اس مقام پر کیا ہوا تھا ایک تیلہ تھا کہ جہاں پہ جناب زینب کھڑے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ شہادت حسین کے بعد اب جب یہ سواری واپس آئی ہے تو جناب سکینہ نے بس ایک ہی سوال پوچھا آپ کو یاد ہے کس طرح رخصت کیا تھا اب جب واپس آئے تو ایک سوال پوچھا دل جناب اتنا بتا دے کہ کیا میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا ہی شہید کر دیا تھا حسین امیر بھی ہے بھئی اگر نوجوانان جنت کا سردار امیر نہیں ہے تو اور کون ہے لیکن حسین اس اعتبار سے غریب بھی ہے بس میں مقتل کو یہاں بس ان اشار کے ساتھ ختم کروں آج یہ تک اس داستان کو غریب زہرہ کی غربت سنو اے اہل اعزا میر تکلم صاحب کی اشار غریب زہرہ کی غربت سنو اے اہل اعزا اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا تھا غل شور تھا تھا غل چراغ امامت ابھی بجانا ہے ارے زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے کوڑے پر آئے تھے جنگ کرنے کے لئے تو جب یہ شور مچا تو پھر کیا ہوا عجب ماجرہ ہوا یہ سن کے یہ آواز سن کے یہ سن کے سنگ پتھر یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا کسی نے پہلو میں برچی کا پھل اتار دیا اور کسی نے سام نے آکر چلائی تیغ جفا غریب زہرہ کا زی پر گوڑے پر زی پر سنبھلنا مشکل تھا علی و زہرہ کو رن میں رولایا جاتا تھا اور حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا اور حسین کو تیر لگا لگا جو تیر تو تو ازغر کو شہ نے یاد کیا پھر سر پہ گرز لگا پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا پھر برچی لگی جو برچی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا تمہچہ خولی نے مارا تو بولے یا زہرہ علی کو یاد کیا سر پہ زرب چلتے ہوئے حسن کو یاد کیا مو سے خون اگلتے ہوئے اب حسین گھوڑے سے زین سے زمین پر آ رہے ہیں زمین سے زمین پہ زین سے حضرت جو مو کے بل آئے زمین پہ زین سے حضرت جو مو کے بل آئے جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے نکل کے پہلو سے سب برچی وں کے پھل آئے قرار کس طرح اب شیئ کو ایک پل آئے رکاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئیں تمام پسلیاں بنت علی کی ٹوٹ گئیں رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا اب میں دوبارہ تفصیل جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب یہ واقعی کی صورت سن چکے رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم رہے تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم پڑا تھا دشت میں بے جان بطول کا بیٹا حسین زندہ ہے کیا شمر سے کسی نے کہا اب آپ نے واقعہ سنا ہے نا پڑا تھا دشت میں بے جان بطول کا بیٹا حسین زندہ ہے کیا شمر سے کسی نے کہا قریب جا کے یہ دی شمر نے پھر ہس کے صدا وہ دیکھو اللہ اکبر وہ دیکھو مقتل میں آئی وہ دیکھو آگئی مقتل میں سانی زہرا یہ سنتے ہی شہد دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے یہ کہ کہ آگے بڑا ہاتھ میں لیے خنجر ادھر تڑپنے لگی ایک لاش دریہ پر ادھر خیام سے نکلی بطول کی دختر عجیب بے عدبی شمر نے یہ کی آکر ذرا سی بھی نام روت دکھائی ظالم نے اور ایک کلام پاک کو کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے پس میں ختم کر رہا ہوں عجب طرح سے ستم گر یہ کر رہا تھا ستم کبھی حسین کی ظلفوں میں ہاتھ تھے باہم پکڑ کے ریش مبارک کبھی ہسا ازلم ہٹایا پالوں کو خنجر سے شمر نے اکدم کہا حسین نے دیکھو ذرا علی اکبر لئی نے رکھ دیا زانو ہمارے سینے پر حسین شہید ہو گئے داستان کربلا جاری ہے حسین شہید ہو گئے کربلا ختم ہو گئی نہیں ایک اور کربلا شروع ہو گئی کہ جو گھرانے اہل بیعت کے ہی الفاظ میں کئی اعتبار سے اس کربلا سے زیادہ سخت تھی ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کیا مدینہ سے چلے تھے پھر مکہ پہنچے تھے پھر خیمے لگے تھے پھر شبہ آشور آئی پھر آشور آئی پھر آساب کی شہادت ہوئی پھر خانوادے کے لوگوں کی شہادت ہوئی پھر حسین کی شہادت ہوئی اب آج کی حد تک اس گفتگو کو یہاں روکتے ہیں اور کل شام چھے بجے ہم جب دس محرم الحرام روز آشور آشور کا آغاز ہو گیا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کوثر کے ساقی کا نواسہ حسین تھا جب کربلا کے دشت میں پیاسہ حسین تھا بادل یزیدیت کے جو پھیلے تھے چار سو ان میں چمکتا ایک ستارہ حسین تھا کرتا وہ تیسے ہاتھ پہ بیت یزید کی اس وقت سب سے عرفہ و عالی حسین تھا ہلنے لگا تھا اور شئے الہی بھی اس گھڑی جب کربلا کی ہاں تڑپا حسین تھا روز کربلا تو آو موسیقا ہی موسیقا موسیقا ہیا موسیقا کہ